مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو اپنے محبوب کو میراج پہ بلایا اس کی کئی وجہات ہے کہ کیوں بلایا اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا کہ بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے ان کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے ان اللہ اشترا من المؤمنین کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے یعنی یہ اپنی جان اور اپنا مال رب کی بارگاہ میں پیش کریں اس کے بدلے میں اللہ تعالی ان کو جنت کی دولت نہ فرمائے گا تو اللہ نے مومن سے جان اور مال خریدی جان اور مال دیا کس کا ہوا تھا اللہ کا دیا ہوا لیکن دیا بھی اس نے خرید بھی وہ رہا ہے یہ رب کا کیسا کرم ہے امت محمدیہ کے اوپر کہ مال اور جان دے کر پھر خود ہی اس کا خریدار بن رہا ہے اور کس کے بدلے جنت کے بدلے قیمت کیا ہے مومن کی جان کی جنت تو نبی پاک علیہ السلام جو اس سودا کو کروانے والے ہیں یعنی اللہ جو مومنوں سے جان اور مال خرید رہا ہے اس سودے کو کروانے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ سودا بھی نہ ہوتا تو گویا کہ اللہ نے میراج کی رات اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلا کے اس لیے بلایا کہ اے محبوب تم نے بیچنے والوں کو دیکھ لیا یعنی جو مومن اپنی جان اور اپنا مال بیچ رہے ہیں آپ نے ان کو تو دیکھ لیا لیکن اے محبوب آپ آسمانوں کے اوپر آؤ ان مومنوں کی جانوں کی قیمت جنت کا بھی دیدار کر کے جاؤ اور خریدنے والے رب کا بھی دیدار کر کے جاؤ کیونکہ جو بندہ سودا کروانے والا ہوتا ہے وہ دونوں پارٹیوں کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے دونوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام امتیوں کو تو جانتے تھے جو جان اور مال بیچنے والے تھے لیکن ابھی خالی کو نہیں دیکھا تھا خریدنے والے کو نہیں دیکھا تھا اور قیمت کیا ہے قیمت کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ابھی جنت کو نہیں دیکھا تھا تو اللہ نے میراج کی رات جنت کا بھی دیدار کروایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا بھی دیدار عطا فرمایا سارے بچے پشلی سواں چلے جاؤ انہوں کرو نا پشلی سواں ہی کرو سارے پشلی سواں ہی کرو ایک تو وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو جو خریدا تو اللہ تعالیٰ نے خریدار یعنی اپنا دیدار اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور ایک وجہ میراج کی رات بلانے کی یہ بھی تھی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا کلمہ یہی تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جناب آدم علیہ السلام نے بھی یہی کلمہ پڑھا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کلمہ پڑھا جناب ابراہیم کا بھی یہی کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی کلمہ سارے نبیوں نے ایک ہی کلمہ پڑھوایا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے لیکن جس نبی نے بھی گواہی دی اس نے سن کر دی لیکن اپنی آنکھوں سے رب کو کسی نے نہیں دیکھا تمام نبیوں نے رب کے فرمانے کے مطابق رب کے ایک ہونے کی گواہی تو دی لیکن کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا تو گوئے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو میراج کی رات اپنا دیدار اس لیے بھی کروایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی کہتے رہے کہ اللہ ایک ہے لیکن کسی نے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کوئی یہ اتراز کرنے والا کر دے کہ تمام نبیوں نے تو صرف گواہی دی ہے حالانکہ گواہی دینے کے لیے تو آنکھوں سے دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے جس نے دیکھا نہ ہو تو وہ گواہی کیسے دے گا تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار اس لیے بھی فرمایا اے محبوب تمام نبیوں نے بغیر دیکھے ہوئے گواہی دی اے محبوب اب تو آ کے میرا دیدار کر تاکہ قیامت تک نہ کسی نبی کی ضرورت رہے نہ کسی گواہ کی ضرورت رہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر اس شہادت کو اس گواہی کو بھی مکمل کر دیا کہ اب قیامت تک کوئی بندہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو کسی نے نہیں ہر کسی نے یہی گواہی دی کہ رب ایک ہے رب ایک ہے تو اب نبی پاک کے دیکھ جانے کے بعد اب یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ نبی پاک نے اپنے لوگوں کو اپنی امتوں کو آ کے یہ درس دیا اے میری امت اے میرے غلاموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اب دیکھو امت محمدیہ کی شان جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ تور سے واپس آئے اور آپ نے کتاب پیش کی اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ لن نؤمینہ ہم آپ پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے حتی نراللہ جہرتن جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھ سکتے بنی اسرائیل والوں کا یہ اعتراض تھا اے موسیٰ آپ کے کہنے سے ہم اتراض ایمان نہیں لائیں گے ہم ایمان اس وقت لائیں گے جب ہم اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھیں گے لیکن قربان جائیں جب نبی پاک علیہ السلام نے آ کر کہا کہ رب ایک ہے کسی ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے محبوب ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک حضرت سعب بن ابی وقاس سے لے کر امیر معاویہ تک ہر کسی نے صرف زبان مصطفیٰ پہ اعتبار کر کے اپنے رب کو ایک مانا کسی نے نہیں کہا اے اللہ کے نبی ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تو پھر ایمان لائیں گے نبی پاک نے کہا تو سب نے ایمان قبول کر لیا تو نبی پاک علیہ السلام کی گواہی ایک کامل گواہی ہے نبی پاک نے فرمایا رب ایک ہے ہم نے مان لیا حضور نے فرمایا جنت ہے ہم نے مان لی دوزک ہے ہم نے مان لی فرمایا قیامت قائم ہوگی ہم نے مان لی قبر ہے مان لی عالم برزک ہے تو ہم نے مان لیا ہم نے تو ہر کچھ نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے مانا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو مراج اس لیے کروائی تاکہ یہ محبوب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر رب کے ایک ہونے کی گواہی دیں اور ایک وجہ مراج کی یہ بھی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بڑی بڑی ترقیہ ہو گئی سائنس دان چاند پر پہنچ گئے نئے نئے سیارے اجاد کر لئے گئے کوئی کسی سیارے پہ چلا گیا چاند کے اوپر اپنی زندگی قائم کرنے کی لوگ کوشی کر رہے ہیں وہاں پر پلاتوں کی خرید و فروز کا کام بھی شروع ہو گیا تو آج سائنس دان چاند پر پہنچے کوئی کسی آسمان کوئی کسی جگہ پہنچا کوئی کسی جگہ پہنچا سائنس نے جب اتنی زیادہ ترقی کر لی تو ضروری تھا کہ اللہ پاک بھی اپنے محبوب کو کوئی ایسا موجزہ عطا فرمائے جو قیامت تک آنے والے تمام سائنس دانوں کی عقلوں کو بند کر کے رکھ دے تو کیونکہ آج سائنس دان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم چاند پہ چلے گئے بھئی مسلمانوں نے کیا کیا مسلمان تو ابھی زمین پہ بیٹھے ہیں تم نے کیا کیا ہم تو چاند پہ پہنچ گئے تو اللہ نے میراج کی رات اپنے محبوب کو چاند سے بھی اوپر آسمانوں کی بھی سیر کرائی جنت کی بھی سیر کروائی جہنم کو بھی آپ کو دکھائے گیا حتیٰ کہ لا مقا تک حضور چلے گئے کیامت تک آنے والوں کو سائنس دانوں کو رب نے گوئے یہ پیغام دے دیا اے سائنس دانوں تم نے چاند پر اگر تم چلے گئے تو کون سا کمال ہے کمال تو یہ ہے جو میرے محبوب بغیر کسی سہارے کے عرش اولا تک پہنچ گئے کیامت تک آنے والے جو سائنس دان تھے ان کی زبانوں کو بند کرنا بھی اس میں مقصد تھا ورنہ کوئی اتراز کر سکتا تھا کہ بھئی دیکھو ہم چاند پر چلے گئے ہم نے اتنی ترقی کر لی لیکن تم نے کیا کیا تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو میراج کی رات اتنا طویل سفر اور یہ بھی ایک موجزہ ایسا ہے دنیا کا سب سے طویل ترین سفر تھا اور سب سے کم ترین مدت کا سفر تھا اب یہاں سے اگر کوئی کراچی جانا چاہے تو ٹرین کے اندر بھی بیس بائیس گھنٹے لگ جاتے ہیں گیارہ سو کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے اگر کوئی کسی اور ملک میں جائے گا جہاں جائے گا اتنا فاصلے کے اتبار سے وقت کا دورانیاں بڑھتا چلا جائے گا لیکن نبی پاکی میراج کا موجزہ دیکھیں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک ایک مہینے کی سفر ہے ایک مہینے تک اگر کوئی چلتا جائے تو پھر وہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک پہنچے گا اور پھر زمین سے لے کر آسمانوں تک جو صدرت المنتحہ چھٹے آسمان پر ہے آلہ حضر فرماتے ہیں زمین سے لے کر چھٹے آسمان تک کا فاصلہ پچاس ہزار سال کی راہ ہے اور پھر اس کے بعد عرش اولا کے ستر ہجابات ہر ہجاب کے درمیان سات سو سال کا سفر ہے گوئے یہ پینتیس ہزار سال کا سفر یہ ہوا پچاس ہزار سال کا سفر زمین سے چھٹے آسمان تک کا ہوا سورج جو ہے نا روشنی سائنس دانوں کے مطابق سب سے تیز رفتار جو چیز ہے نا وہ روشنی ہے یعنی ہوا سے بھی زیادہ آواز سے بھی زیادہ سپیڈ روشنی کی ہے سائنس دانوں کی مطابق کہ جو روشنی ہے ایک سیکڈ کے اندر تین لاکھ کلومیٹر کا سفر تہہ کرتی ہے یہ روشنی ایک سیکڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا یا اس سے بھی زیادہ کا یہ سفر تہہ کر لیتی ہے اب سورج جو آسمان کے اوپر تلو ہوتا ہے سورج کی روشنی کو آٹھ سے کچھ زیادہ منٹ زمین تک پہنچنے تک لگتے ہیں آٹھ اشاریہ تین منٹ زمین تک روشنی پہنچنے وقت اتنا ٹائم لگتا ہے گویا کہ چودہ کروڑ اور چورانوے لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ زمین سے سورج تک کا ہے تو یہ آٹھ منٹ اور کچھ سیکڈ کے اندر یہاں زمین تک روشنی پہنچ جاتی ہے اب نبی پاک کا جو سفر میراج تھا اس کو اگر ہم دیکھیں کروڑوں سال کا سفر کروڑوں کلومیٹر کا سفر اور ہے کتنا لئی لم کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر حضور چلے بھی جاتے ہیں اور حضور واپس بھی آ جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ موجزہ میراج عطا فرمایا اب بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نبی پاک کو معاذ اللہ خواب کے اندر دیدار ہوا خواب کے اندر آپ کو یہ میراج کروائی گئی جسم کے ساتھ نہیں گئے حالانکہ قرآن پاک کے اندر جو عبد ہی کا لفظ استعمال ہوا عبد بولا ہی بندے کی باڑی کے اوپر جاتا ہے خواب کے اندر یا روح کے ذریعے اگر کہیں بندہ جائے تو اس کے لئے عبد کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا عبد کا لفظ اسی کے لئے بولا جاتا ہے جو اپنے جسم اور روح کے ساتھ باڑی مکمل ہو جائے تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا سبحان اللذی اسرابی عبدی ہی وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور پھر اس کے بعد کا سفر آسمانوں پہ پھر ساتوں آسمانوں پہ صدرت المنتہا اور پھر جنت اور پھر لا مقا عرش اولا اور اللہ تبارک و تعالی سے پھر ہم کلام بھی ہوئے تو یہ خواب کا عالم نہیں تھا شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو چونتیس میں راج ہوئی ہیں کتنی میں راج ہوئی چونتیس میں راج ہوئی فرماتے ہیں تیتیس مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کو روحانی میں راج کروائی اور ایک بار اللہ نے اپنے محبوب کو جسمانی میں راج بھی کروائی تیتیس مرتبہ تو خواب میں اللہ کو دیکھا اور خواب میں آپ نے سب کچھ دیکھا لیکن ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جسم کے ساتھ اپنا دیدار کروایا ہے ایک مرتبہ جسمانی میراج بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں جبریل کو دیکھنے گئے بھئی وہاں جا کے اتنا سفر جو کیا میراج کی رات کیا اتنی دور جبریل امین کو دیکھنے کے لئے گئے تھے بھئی جبریل تو وہ ہے جو رزانہ کئی بار نبی پاک کی بارگاہ میں عاضی دیتا تھا اور یہاں یہ بھی عشقی بات ذہن میں رکھئے کہ جبریل امین کسی نبی کے پاس نو مرتبہ آیا کسی کے پاس پانچ مرتبہ آیا کسی کے پانچ تین مرتبہ آیا زیادہ سے زیادہ بارہ مرتبہ تک جبریل امین کسی نبی کے پاس آیا لیکن نبی پاک علیہ السلام کی چالیس سے لے کر تیسٹھ سال تک کی جو عمر اعلان نبوت کی ہے اس تیریس سالوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین کتنی بار آئے روزانہ کی اگر ہم کیلکولیشن کرے تو بندہ کیلکولیٹ کیسے کرے گا اس تیس سال کے اندر چوبیس ہزار مرتبہ جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں آذر ہوئے جو جبریل روزانہ قرآن پاک کی آیتیں کتنی ہیں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ تو اگر روزانہ کی ایک آیت بھی آئے تو چوبیس ہزار مرتبہ جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس آذر ہوئے ہیں پتہ لگا ایک ایک دن میں کئی بار سو سو بار بھی جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں آذر ہوئے ہیں تو اگر جبریل کو دیکھنے جانا ہوتا تو جبریل تو یہاں مصطفیٰ کا دیدار کرنے آ رہا ہے جبریل تو خود نبی پاک کی بارگاہ میں روزانہ کئی کئی بار آ رہا ہے تو میراج کی رات حضور نہ جنت کو دیکھنے کے لئے گئے تھے نہ حضور جبریل کا دیدار کرنے کے لئے گئے تھے بلکہ اللہ نے اپنے مابون کو اپنے دیدار کے لئے بلایا تھا اب یہ جنت تو کیا ہے جنت تو خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ملک ہے جنت تو نبی پاک کی ملک ہے اور آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ بڑی عشقی بات کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشک آپ سنتے ہیں جنت اتنی خوبصورت ہے جو جنت میں جائے گا تو اس کا جو اس کو کوئی غم نہ رہے گا ساری پریشانی دور ہو جائے گی آپ فرماتے ہیں پتا ہے کہ جنت کو یہ خوبصورت کیسے ملی یہ اس کو چمک کیسے ملی آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک تلووں کو دھو رہے تھے اور نبی پاک کے تلووں کا جو پانی بچا اللہ نے وہ پانی رنگ و روگن کے طور پہ جنت کے اندر پھیر دیا تو جنت اتنی خوبصورت ہو گئی بچا جو تلووں کا ان کے دو من بنا وہ جنت کا رنگ و روگن جنوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے اب ستارے جو چمک رہے ہیں چاند جو چمک رہا ہے امامِ الاسنت امامِ عشق و محبت الشاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ چاند اور یہ ستارے کیوں چمک رہے ہیں ہر وقت ان کی روشنی ختم نہیں ہوتی آپ فرماتے ہیں دراصل بات کچھ اس طرح ہے میں تمہیں بتاؤں کہ چاند اور ستارے کیوں چمک رہے ہیں بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غصل فرما رہے تھے تو جو آپ کے غصل کا جو پانی ٹپک رہا تھا ان ستاروں نے وہ پانی کٹوروں کے اندر بھر لیے تھے وہ پانی انہوں نے استعمال کیا تو اللہ نے محبوب کے غصل والے اس پانی کی وجہ سے کیا متک ان ستاروں کو اور چاند کو روشنی عطا فرما دی تو اگر جنت کو یا چاند کو یا ستاروں کو دیکھنے کے لیے جاتے تو یہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے تو نبی پاک علیہ وسلم میراج کی رات اپنے رب کو دیکھنے کے لیے گئے تھے اور ترمزی شریف کے اندر نبی پاک کی حدیث بھی موجود ہے اور فرمایا جب میں اپنے رب کے پاس پہنچا تو میرے رب نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندوں کے درمیان رکھا جب اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندوں کے درمیان رکھا فرمایا مشرق و مغربی تمام چیزیں میرے اوپر روشن ہو گئی یعنی جو چیز میں نہ جانتا تھا ہر چیز کا علم مجھے مل گیا جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندوں کے درمیان رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے میراج کی رات اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا جلوہ خاص نصیب فرمایا کوہِ تور پہ چلیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے اپنا دیدار عطا فرما فرمایا موسیٰ تو دیکھ نہیں سکے گا اپنے نور کی ایک کرن اللہ نے پہاڑ کے اوپر ڈالی پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے اب موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کے نور کی ایک کرن پہاڑ کے اوپر پڑی ہوئی دیکھی مفتی آمد یار خان نئیمی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں وہ نور جو پہاڑ پہ رب کی ایک کرن پڑی جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ نور کی کرن دیکھی تو اس کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر اتنا نور اور اتنی چمک آگئی کہ کوئی بندہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے اوپر نظر نہیں کر سکتا تھا ہر وقت موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈالنا شروع کر دیا حتیٰ کہ آپ نے اپنی بیوی کو بھی چہرہ نہیں دکھایا جب موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آیا وصال کرنے کا وقت آیا اس وقت آپ کی بیوی نے آپ کو عرض کیا آپ نے کتنے سالوں سے اپنے چہرے کے اوپر نکاب ڈالا ہے آج ذرا اس نکاب کو اٹھائیں تاکہ ہم بھی تیرا جلوہ دیکھ سکیں تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے چہرے کے اوپر سے پردہ اٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بھی آپ کا جلوہ دیکھ کر بھی ہوش ہو جاتی ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے نور کی ایک کرن دیکھی تو آپ کا چہرہ کتنا نورانی اور کتنا چمکدار ہو جاتا تھا تو پتہ لگا جس محبوب نے ڈائریکٹ سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا اس کے چہرے کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا اور نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو جو حسن اللہ نے اطاف فرمائے نا فرمایا کہ وہ میرے حسن کا آدھا ان کو اطاف فرمایا ہے یوسف علیہ السلام کا حسن آپ دیکھتے ہیں کتنا زیادہ تھا مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں تین تین مہینے تک اگر یوسف علیہ السلام کا دیدار کر لیتے تو بھوک اور پیاس ان کو بھول جائے کرتی تھی ایسا حسن تھا یوسف علیہ السلام کا لیکن نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے میرے حسن میں سے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو اطاف فرمایا ہے تو جن کے آدھے حسن کو کوئی نہ دیکھ سکے مصطفیٰ کے پورے حسن کو کوئی کون دیکھ سکتا ہے جب نبی پاک علیہ السلام میراج سے واپس آ رہے تھے واپس آتے ہوئے جبریل امین سے کہنے لگے اے جبریل اتنا طویل فاصلہ طے کر کے آئے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصہ میں بھی گئے ساتو اسمان جنت دوزک سب کو دیکھا رب کی بارگاہ میں بھی ستر ہزار کلام اپنے رب کے ساتھ نبی پاک نے فرمائے اے جبریل میں لوگوں کو بتاؤں گا مانے گا کوئی بھی نہیں اے جبریل یہ لوگ تو پہلے ہی کفار مکہ کے مجھے پہلے ہی جھٹلانے پہ تلے ہیں جب میں یہ کہہ کے آؤں گا کہ اتنا طویل فاصلہ میں رات کے تھوڑے اسے میں تیہ کر کے آئے ہوں تو مانے گا کون جبریل بھی بول پڑے اے محبوب اگر کوئی مانے یا نہ مانے آپ کا غلام ابو بکر ضرور مان جائے گا ابو بکر ضرور آپ کی تصدیق کرے گا اور ابو بکر صدیق کو یہ مقام ایسے نہیں ملا نبی پاک فرماتے میں جنت میں گیا تو جنت کے اندر درختوں پہ ہوروں کی پہشانیوں پہ جنت کے دروازوں پر فرشتوں کے سینوں کے اوپر جس جگہ بھی میں نے دیکھا میرے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوا تھا اب لوگ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کریں ان کی توہین کریں ماذ اللہ ایسے ایسے فتنیں جو سیدنا صدیق اکبر کے ایمان میں شک کرتے ہیں اس لیے کہ یہ واحد وہ صحابی ہیں جن کا صحابی ہونا قرآن نے بیان کیا ہے قرآن پاک ان کے صحابی ہونے کو بیان کرتا ہے اور جس کا صحابی ہونے قرآن کے اندر بیان کیا جائے تو اگر کوئی ان کے صحابی ہونے کا انکار کرے گا گویا کہ وہ قرآن کا انکار کرے گا اور قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا تو وہ صدیق اکبر جنہوں نے ہر موقع پر مصطفیٰ کریم کے ساتھ وفا نبھائی تو وہ مصطفیٰ کو مقام یہ ملا کہ جنت کے اندر نبی پاک کے نام کے ساتھ ہر جگہ نام ابو بکر بھی لکھا ہوا تھا ابو جہل ابو لاب جمع ہو کے آگئے ابو بکر صدیق کے پاس کہنے لگے کہ ابو بکر چنگا والا تو اکلمند بندہ تاجر بندہ سمجھدار بندہ ہے تو نے بھی یقین کر لیا کہ نبی پاک میراج کی رات یہ آسمانوں پہ چلے گئے سارا کچھ تیہ کر کے آگئے تو تو سمجھدار تھا تو نے کیسے مان لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے سنو جبریل امین جو میرے مصطفیٰ کے دربار کا ایک نوکر ہے وہ فرشتہ جو مصطفیٰ کا خادم ہے یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور چھٹے آسمان پہ سترہ تل منتحہ کا مقام ہے جبریل امین پلک جھپکنے سے پہلے زمین پہ آ جاتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں فرمایا جس معبوب کے غلام کا یہ مقام ہے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا جب جبریل امین ایک پل کے اندر چھٹے آسمان پہ چلے جاتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے تو وہ خادم ہیں مصطفیٰ ان کے آقا ہے تو ان کو اللہ نے کتنا مقام اطاف فرمایا ہوگا تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بیان کیے تو ان کے ہوش اڑ گئے اب ابو جال کی یہ چال نہ چلی تو پھر نبی پاک کے پاس آگئے کہن لگے اگر آپ نے واقعی رات کو وہ دیکھا ہے مسجد اکسہ کو دیکھا ہے تو بتائیں کہ پھر اس کے دروازے کتنے تھے کھڑکیاں کتنی تھی پلر کتنے تھے مسجد اکسہ کا رنگ کیسا تھا اس کا محراب کیسا تھا اس طرح کے سوال کرنا شروع کر دیئے اب دیکھیں اگر بندہ کسی جگہ پہ جائے جس مقصد کیلئے جائے گا اس کی نظر اس چیز پہ ہوتی ہے ہماری مسجد کے اندر اگر کوئی ایسا انجینئر آ جائے وہ اس کے پلروں کو دیکھے گا اس کے سائز کو دیکھے گا ہر چیز کو وہ دیکھے گا لیکن اگر بندہ کوئی دین سے تعلق رکھنے والا آئے گا تو وہ لکھی ہوئی چیزوں کے اوپر نظر کرے گا تو نبی پاک علیہ السلام تو انبیاء کو نماز پڑھانے کے لئے گئے تھے اس لئے تو نہیں گئے تھے لیکن انہوں نے نبی پاک کو جھٹلانے کے لئے معاذ اللہ پوچھا بتاؤ کتنے پلر تھے کتنے دروازے تھے کیسا رنگ تھا محراب کیسا تھا اللہ تبارک و تعالی جبریل کو حکم دیا اے جبریل جلدی جاؤ اور مسجد اکسا کو مصطفیٰ کی نگاؤں کے سامنے کر دو اب وہ نگاہ مصطفیٰ کے سامنے آئی اور حضور علیہ السلام گن گن کے اس کے پلر بھی بتا رہے تھے دروازے بھی بتا رہے تھے کھڑکیاں بھی بتا رہے تھے یہ بھی چال نہ چلی ابو جال کہنے لگا اچھا ہمارا کافلہ بھی ملک شاہ ادھر گیا ہوا تھا فلسطین میں تو اگر تم واقعی وہاں ہو کے آئے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارا کافلہ کب واپس آئے گا اب بندہ کوئی بھی ایسی خبر نہیں دے سکتا میں اور میرے ساتھ کوئی بندہ لاہور جائے میں واپس آ جاؤں لیکن وہ دوسرا بندہ واپس کب آئے گا مجھے اس کا کیا علم کیونکہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے لیکن انہوں نے پوچھا قصے تھا سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شے وہ جو تجھ پہ نہا نہیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا تمہارا کافلہ بتو والا دن جب آئے گا نا سورج کی پہلی کیا نظر آئے گی تمہارا کافلہ بھی مکہ میں پہنچ جائے گا تو اب وہ حیران ہو گئے اب دیکھو کسی کو حیرانا ہو کسی کو جھٹلانا ہو تو وہ چال چل سکتے تھے کافلے کو لیٹ کروا دیتے رستے میں کھڑے ہو جاتے اور ان کو ایک دن مزید وہاں روک لیتے لیکن نبی پاک کی زبان سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی دن کو جو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی لیکن انہوں نے ایک پہاڑی کے اوپر ابو جہل اور کمپنی بیٹھ گئی دوسرے پہاڑ پر نبی پاک کے غلام بیٹھ گئے بدھ والا دن آیا سورج چمکنے لگا ابھی پہلی کرنہ نکلنے لگی بھی آ چکا ہے تو نبی پاک کی یہ میراج تو اللہ تعالی نے اتنے زیادہ اجائے بات اپنے محبوب کو میراج کی رات عطا فرمائے ان میں سے ایک توفہ نماز کی صورت میں اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا ہے تو اس لئے ہم نماز کی پبندی کریں کیونکہ یہ توفہ میراج ہے جو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے صدقے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائے